اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے دوستو ہم مجود ہیں لاہور سٹی میں اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور سٹی اپنے پرانے یاد آشت کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے یہاں پر بہت زیادہ پرانے قلعہ مجود ہیں منارے پاکستان اور بہت زیادہ ہسٹوریکل پلیسز یہاں پر مجود ہیں تو ہم ان میں سے ایک چاند ہسٹوریکل پلیس آج وزٹ کریں گے جس میں منارے پاکستان ہے اس کے علاوہ شاہی مسجد ہے بادشاہی مسجد علامہ صاحب کا مزار اور تقریباً آج ہم اتنا ہی وزٹ کریں گے تو چلتی ہے اپنے ملوک سٹار کرتے ہیں تو منارے پاکستان جانے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو ایک دوار دکھا دوں اس دوار پر مختلف سکیچ بنے ہوئے جیسے یہ سر سید احمد خان کا سکیچ ہے یہاں پر اور بھی مختلف سکیچ بنے ہوئے ہیں مختلف شخصیات کے جس میں قائد اعظم بھی موجود ہیں علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور بھی مختلف شخصیات موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے ازادے میں حصہ ڈالا یہ پوری دوارہ جاؤ اس بات کو ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ کون کونسی شخصیات ہیں انہوں نے کس طرح جناب ازادی میں ان کا حصہ تھا یہ پہلی دوارہ اس سے آگے بھی ایک دوارہ وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے مجھے لگتا ہے وہ جو جس سے برود وغیرہ پھینکا جاتا تھا پتھر پھینکا جاتے تھے منجنیخ کے اس طرح اس کا نام ہے یہ پوری دوار ہے جس کو صرف یہ دو دوارے بنائیں گئے ہیں بلکہ نہیں ایک آگے تسری دوار پیا ان دوار بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ان کو ریفلیکٹ کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ یا ازادی ہم نے کس طرح کی اور کون کون سی شخصیات اس ازادی میں حصے دار تھے یہ ہے تیسری دوار یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت باغ اور وہ جوپڑیاں دکھائے گئی ہیں جب ازادی کے بعد جوپڑیوں میں لوگ رہنے پر مجبور ہوئے یہ وہ ٹرین آ رہی ہے جو ازادی کے بعد وہاں سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے یہ جناب قائدہ محمد علی جناح ہے اور سامنے ان کے مختلف لوگ ہے جو ان کا خطبہ سن رہا ہے ابھی ہم قائدہ منارے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں یہ جی منارے پاکستان ہے مگر اس در جانے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہاں پر خودکشی کی انٹیمٹس کی گئی ہیں مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ اس وجہ سے اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے یہ منارے پاکستان ہے جہاں پر نائنٹین فورٹی سیون ٹونٹی تھرڈ آسواری نائنٹین فورٹی ٹونٹی تھرڈ مارچ کو جناب قرارداد پاکستان یہاں پر منظور گئی گئی یقیناً یہاں پر قائدہ اعظام محمد علی جناح اور ان کے رفقہ نے یہاں پر سٹیل لگایا ہوگا اور یہاں پر جناب پوری وہ عوام ہوگی جنہوں نے یہاں ان کا خطبہ سنوگا قرارداد منظور کروائی ہوگی یہ ہے دوستو بادشاہ مسجد اب ہم بادشاہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور یہ وہ ملکتا ہے ٹیمپل ہے جو کہ سکھوں کا ٹیمپل ہے اور اسی کے حوالے سے یہاں پر سکھ بیرادری آئی ہوئی ہے آج ان کو کوئی تہوار ہے دوستو اب ہم بادشاہ مسجد کی طرف موگ کر رہے ہیں ہم نے وہ پیچھے جو ٹیمپل تھا اس کی ویڈیوز نہیں بنانے دی گئے خاص طور پر جہاں پر لوکل ہیں انہیں ان کے نزدیک بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہے خاص طور پر ٹیمپل کے نزدیک نہیں جانے دیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اب ہم سیدھا بادشاہ مسجد پر جا رہے ہیں یہ اس سیٹ پر رہے ہیں جناتر شائع قلعہ شائع قلعہ بھی ہم جائیں گے لیکن سے پہلے ہم بادشاہ مسجد کر رکھ کریں گے یہ ہمارے سکھ بھائی کھڑے ہیں مسجد میں جانے سے پہلے ہم انتہائی پاکستان کی بڑی شخصیت جن کا بہت بڑا قدار ہے پاکستان کے ازادی میں اور جنہوں نے ہی پاکستان کا خواب دیکھا تھا دیکھا تھا رحمت صاحب کے مظہر پر حاضر ہیں یہ ہمارے سکھ بھائی جا رہے ہیں یہ ہے بادشاہ مسجد یہ جی سامنے شائع قلعہ کے دروازہ ہے جو مغلیہ دار کے حکومت کے بادشاہ ہوتے تھے وہ اس کی قلعہ سے نکل دیتے اور اس بادشاہ مسجد تک پہنچتے تھے ہم نے پہلے فیصلہ کی ہم علامہ صاحب کی مظہر پر جائیں گے اس کے بعد مسجد میں جائیں گے یہ جی ہے علامہ اکبال صاحب کی مظہر علامہ محمد اکبال صاحب کی مظہر جہاں پر حاضر گارڈ موجود ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہے نا یہ فیصلہ پر حاضر گارڈ موجود ہوتے ہیں جی علامہ محمد اکبال صاحب کی مظہر ہے جہاں پاکستان کے ایسے سمجھے بانی ہیں جنہیں پاکستان کا خواب دیکھا نا صرف پاکستان کے حوالے سے انہیں صوفی شاعر کے حوالے سے بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اور انہیں بادشاہ مسجد کے بلکل سامنے جناب ان کا مزار ہے یہاں پر کچھ فارسی میں میں لگتا ہوں ان کے شہر لکھے ہیں کیونکہ ان کے میکسیمم شاعری فارسی میں ہیں اب فارسی میں شہر پڑھنا تو بڑا مشکل ہے پارال زبردست ڈیکوریشن کے ساتھ بہت زیادہ پیارا پتھر استعمال کیا گیا میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا یہ پتھر ایران سمجھایا گیا تھا وہ ویڈیو میں بتا رہا تھا اب اگزیکٹلی تو میں نہیں کہا سکتا کچھ یہ تھوڑے اوپر بھی میں لگتا ہے کچھ شیر دارڈ کیے گئے ہیں اور یہ بھی سارے میں لگتا ہے فارسی میں تو باہر کا ایریہ ہم وزٹ کر لیتے ہیں باہر سے ایک تو ٹکس دے لیتے ہیں یہ جی ہے علامہ محمد قبال صاحب کا مزار بلکل سامنے بادشاہی مسجد اور بادشاہی مسجد کے بلکل ساتھ یہ علامہ محمد قبال صاحب کا مزار ہے اگر کبھی بھی بادشاہی مسجد کا وزٹ کرنا تو اس مزار پر ضرور ہے اور ضرور حاضری دیں خاص طرح پر وہ جو علامہ صاحب سے خاص عقیدت رکھتے ہیں یہ لیے اب ہم بادشاہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں تو برکاتم قدس کا یہاں پر بیائیر ٹائیک لگا ہوا تھا ابھی پتہ نہیں یہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں یہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہے ساتھ ہی ان کا حصہ موجود ہے اور دندان مبارک موجود ہے یہ جی خانہ خوابہ کے غلاف کا کپڑا ہے یہ جی وہ چادر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر رکھے گئے یہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارک ہے جو اس وقت پہنتے تھے جب آپ نے انصاف کرنا ہوتا تھا دوستو یہ تبرکات مقدس ہم نے وزٹ کی تھی تو انہوں نے ویڈیو بنانے نہیں دی تو جس کے وجہ سے میں نے تو زیارت کر لیا لیکن اس کے باوجود میں نے چند تصاویر بنائی ہیں ان تصاویر کے ذریعے میں انشاءاللہ آپ کو بھی زیارت کر رہا ہوں گا وہ بھی چند تصویر بنا سکا ہوں تو آگے ہے قرآن مجید کیونکہ سومی اور چاندی سے لکھا گیا ہے وہ ہم وزٹ کرتے ہیں یہ جب قرآن مجید ہے جب سومی اور چاندی کی تاروں سے لکھا گیا اور تقریباً دس سال میں لکھا گیا دس سال میں یہ لکھا گیا اور یہ نام محمد ہے وہ بھی تقریباً سومی کی تاروں سے لکھا گیا یہ دیکھیں ایک سین میں نے بلکل فرانٹ سے آپ کو دکھایا بادشاہ مستری کا مکمل سین اب ہم ادھر سے جائیں گے انٹر ہوں گے اور پوری ویڈیو بناتے ہوئے وہاں دوسری سائیڈ سے نکلیں گے اس سائیڈ سے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور دوسری سائیڈ سے نکلیں گے اور یہاں پر ایک سین میں نے کچھل ہوئی ہے یہ بادشاہ مسجد ہے اور بادشاہ مسجد ہے اور بلکل اس کے قریب یہ سامنے ٹائم پال ہے اور یہ بادشاہ مسجد کی رہداری ہے جس کے ذریعے جس سے ہم انٹر ہو رہے ہیں اچھا ایک یہ رہداری ہے ایک وہ رہداری ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ادھر سے انٹر ہوں ادھر سے ایکزسٹ کریں دوسری یہ ہے کہ عام عوام کیلئے یہ رہداری تھی اور وہ جو رہداری تھی وہ رہداری جو آپ کو بلکل سامنے نظر آ رہی ہے یہ رہداری ان لوگوں کے لئے تھی جو شاہی خاندان سے تلق رکھتا ہے یہ چھوٹا سسین ہم کیپچر کر لیں پورے گریٹر اقبال پارک کا پھر ہم سیدھا ہوں کرتا ہے اچھا بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے جناب پوری ڈیزائننگ کی ہے بادشاہ مسجد اگر آپ دیکھیں اگر آپ مینارے باکستان دیکھیں اور اگر آپ جناب شاہی قلعہ دیکھیں تو تمام کی ڈیزائننگ کی انتہائی خوبصورت ہے پلیسمنٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو پورا جناب لار آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ جو میں بار بار آپ کو دکھانے کوشی کر رہا ہوں اس ٹیڑ ہے جہاں پر عمران خان سازگل سے کریں گے ٹونٹی ون اپریل کو اور یہ سامنے ٹیمپل ہے یہ رہداری تقریباً ختم ہوئے یہاں پر رہداری ختم ہوگی ہے یہاں پر آگے جنگلے لگے میں پتہ نہیں کسی کیا ہو جا لیکن ہم سائیڈ پہ ہم نے دیکھا تھا قرآن مجید اور اس سائیڈ پہ ہم نے وہ تبرکات دیکھے تھے جس میں سبحان اللہ اور بہت زبردست تبرکات وہاں پر موجود تھے ابھی ہم مسجد کے ادھر انٹر ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت جناب پھولوں کی پراندکاری کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے اگر آج کے دور میں ایسے پھول بنانا پڑھیں گے تو انتہائی مشکل ہوگا یہ آپ سین چیک کریں بہت ہی کمال کے سین یہ سامنے مجھے لگتا ہے وہ جہاں پر مسجد نماز بڑھاتے ہیں اور یہ مسجد کے بیک کا سین ہے اور یہ فرانٹ کا سین ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ میرے خیال میں بادشاہ اکبر کے دور میں اس کا مسجد کا سٹارٹ کیا گیا تھا پھر وہ اس کے بعد جہاں انگیز نے اس میں مزید تو سی کروائی اور یہ مکمل مکمل تقریباً اور انگزیب بادشاہ کے دور میں ہوتے ہیں اب یہ مسجد کے دوسری سائٹ سے اکی طرف جا رہے ہیں پہلے ہم آہ فسٹ رہ داری کے طرف سے آئے تھے اب ہم دوسری رہ داری طرف جا رہے ہیں پہلی رہ داری وہ تھی جو سپیشل ان لوگوں کے لئے ہوتی تھی جو عام لوگ ہوتے تھے جبکہ یہ رہ داری وہ ہے جو شاہی خاندان تھے یہ وہ فیملیز تھیں جو آہ وہ فیملیز جو شاہی خاندان سے تلق رہ رہی تھی ان کے لئے ہے اسی آہ رہ داری کے پیچھے تمام ریسٹرنٹس ہیں وہ بنتا ہی خوبصورت اللہ مشہور ریسٹرنٹ ہے جس سٹریٹ فور کا نام دیا گیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ایک دن وزٹ کریں گے اور اس کے بارے میں بھی بلوگ بنائیں گے اچھا گرمی کافی زیادہ ہے اتنی بھی زیادہ نہیں ہے گرمی نورمی بیسی سے زیادہ ہے اس وجہ سے انہوں نے یا کلینے بچھا ہی ہوئی ہیں کہ آپ پاؤں نہ جلیں آپ کے پتھر بہت زیادہ جلدی گرم ہو جاتا ہے اس کے یہ خاصی آتا ہے اور بہت زیادہ جلدی کھنڈا بھی ہو جاتا ہے اب ہم یہ اس رہ داری کے طرف جا رہے ہیں جس سے تلقی بنشائی خاندان کا لاغ انٹر ہوتے ہیں یا آپ یہ رہ داری بھی سمجھ سکتے ہیں جس سے آپ کیا کہا سکتے ہیں ایکزٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ یہ یہ بہت ہم تقریبا ہم نے باتشاہ مسکت کا ولوگ ہتم کر لیا ہے اور اب ہم باپس باتشاہ مسکت سے نکر رہے ہیں اور تقریبا اب ہمارا ولوگ کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو آپ کو امید کرتا ہوں یہ ولوگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آیا تو آپ سے درخواست ہے چینل سبسکرائب لازمی کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کے اچھے ولوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں تو انشاء اللہ نیکسٹ ولوگ ہمارا شائع کیلے کا ہوگا تو یا پھر مینارے پاکستان پر عبران خان صاحب کے جلسے کا ہوگا تو انشاء اللہ نیکسٹ ولوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ